السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بکن کک کی جانب سے خوشحامدید آج میں بنا رہی ہوں سنگاپورین رائس کی ریسپی یہ سمپل سنگاپورین رائس ہیں اس سے پہلے میں بار بی کیوں سنگاپورین رائس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں یہ ریسپی جو ہے یہ سمپل ہے لیکن یہ آثنٹک اس طرح سے میں اس کو کہہ سکتی ہوں کہ میں نے یہ جب مختلف جگہ پہ ہم کھاتے رہتے ہیں سنگاپورین رائس تو میں نے ایک دفعہ یہ سنسیٹ کلپ کراچی میں کھائی تھی تو وہاں پر جو ہے وہ ہمیں خاصی پسند آئی تو ہم نے جو ہے وہاں ان کے شیف سے پوچھا کہ آپ کی کیا ریسپی ہے تو جس طرح سے انہوں نے ہمیں گائٹ کیا تو میں اس طرح سے بناتی ہوں اور یہ میری فیملی کی موسٹ فیوریٹ ریسپی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سب سے پہلے یہ دیکھئے یہ ایک کلو چکن بونلیس ہے اس کے میں نے کیوبز کاٹ لیے ہیں آدھے آدھے انچ کے اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے کالی میریچ کا پاورڈر ڈالا ہے اور کیونکہ پسند کرتے ہیں تھوڑا ہلکا میڈیم تیکھا ایک ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر میں سویا سوس ڈال رہی ہوں اور اب اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ یہ ہاف ٹی سپون کے برابر میں نے بیکنگ پاورڈر ڈال دیا ہے یہ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں کون فلاور کون فلاور تقریباً جو ہے وہ تین سے چار چمچ بھر کے ٹیبل سپون ہم ڈال دیں گے اس کے علاوہ یہ دو چمچ جو ہے میں اس کے اندر میدہ ڈال رہی ہوں اب میں اسے تھوڑا سا مکس کر لوں گی اسے جو ہے وہ ہلکا ہلکا اس طرح سے اس کے اوپر یہ اس کی کوٹنگ آ جائے گی ابھی یہ تھوڑا ڈرائے ہے یہ دیکھیں یہ لگ گیا ہے اس پہ اب میں اس میں تقریباً جو ہے وہ ایک انڈا جو ہے وہ آپ نے پھینٹ کے اس کے اندر وہ ڈال دینا ہے اس سے جو ہے تھوڑا سا یہ گیلا ہو جائے گا اور اس کو بھی ہم اچھی طرح اس پہ لگا لیں گے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا ابھی بھی ڈرائے ڈرائے ہے بہت زیادہ ڈرائے لگ رہا ہے آپ کو تو پھر جو ہے ہم ایک اور کام کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جسے ہم چلو کہتے ہیں چلو بھر پانی ہم لے کے اس سے اس کو مزید جو ہے تھوڑا سا ہم اس پہ ہاتھ میں لے کے اس کو ہم جو ہے وہ کوٹنگ جو ہے تھوڑی سی اس کی پتلی کر لیں گے اس طرح سے بس اب یہ جو ہے اس کے اوپر اچھی طرح کوٹنگ لگ چکی ہے اور اب ہم نے اسے پندرہ سے بیس منٹ رکھ دینا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپگیٹی ہے یہ آپ نے اپنی ہس پہ پسند لینی ہے یہ الگ سے بوائل ہوگی یہ تقریبا جو ایک پیکٹ ہوتا ہے میں نے آدھا پیکٹ لیا ہے اور اس کو جو ہے میں تین حصوں میں توڑ لوں گی اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سپگیٹی جو ہے یہ میں نے ساری توڑ لی ہے اور اب میں نے اسے ہلکے سے نیم گرم پانی میں نمک اور تھوڑے سے ایک ٹیبل سپون آئل کے ساتھ تو بلنے رکھا ہے آئل جو ہے میں نے ایک ساوس پین میں ڈیپ فرائنگ کے لیے گرم کر لیا تھا ہم نے جس چکن کو میرینیٹ کیا تھا کوٹنگ کے ساتھ اب ہم اس کی جو ہے وہ اس کے اندر فرائنگ کر لیں گے ویسے تو آپ چاہیں تو آپ جو ٹینڈر چکن پاپس ملتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھر پہ آپ اپنی مرضی کے سائز کی جو ہے وہ چنکس رکھ سکتے ہیں اس طرح سے چکن کے بڑے یا چھوٹے اور بارال کمرشل چیز جو ہے وہ کمرشل جو ہے پوائنٹ آف ویو سے بنائی جاتی ہے گھر پہ جو ہے بنانے کی بات ہی اور ہے تو بس اس طرح جو ہے دو یا تین بیچز جتنے بھی آپ کے سائز ہے وہ اور جتنا بھی چکن ہے اس کے لحاظ سے ہم اس کو فرائے کر لیں گے اور گولڈن سا کلر آنے تک ہم اس کو فرائے کریں گے اچھا جی یہ تقریباً تین گلاس چاول ہے آپ سمجھ لیجئے یہ تقریباً آپ سات سو گرام کے برابر میں نے لے لئے تھے بھگو دئے تھے آدھے گھنٹے کے لئے باسمتی چاول یہ کچھ سبزیاں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے کیوبز میں بہت باریک نہیں کٹی آپ چاہیں تو باریک بھی کٹ لیں تو اس طرح سے باریک باریک یہ گاجر کے بھی سلائسز ہیں یہ آپ لے لیجئے ان کی کونٹیٹی بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہ بھی آپ حضبے بسند کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سبزی پسند نہیں ہے تو یہ شملا مریش تھی تین میڈیم سائز کی ان کو میں نے کیوبز کی شکل میں کٹا یہ گو بھی ہے جو ہے تقریبا بند گو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھرا واقعپ ہے اس کی بھی میں نے موٹے موٹے سے چنکس کٹیں اور یہ ایک گاجر تھی میری بیٹی کو بہت زیادہ پسند نہیں ہے تو میں نے تھوڑی کمی رکھی تو یہ ایک گاجر کو باریک باریک میں نے سلائسز کر لیا تھا چکن جو ہے almost جناب یہ ہمارا جو ہے وہ فرائے ہو گیا ہے اور اس کے بعد جب یہ فرائے ہو جائے گا تو ہم اس کو کسی ٹیشو پیپر پر نکال لیں گے اور اسی طرح ہم دوسرا بیچ بھی ڈالیں گے بس یہ فرس بیچ فرائے ہو گیا ہے اس کے بعد میں سیکنڈ بیچ فرائے کروں گی اب یہ میں اور ڈال رہی ہوں اس میں چکن اس کو بھی ہم فرائے کر کے نکال لیں گے جناب چاول تھے جو میں نے ایک کنی رکھ کے اوبار لیے تھے نمک ڈال کے اوبارا تھا میں نے ان کو میں نے ٹریپے پھیلا لیا تھا سپگیٹی پوائل ہو گئی ہے اس کا میں نے پانی ڈرین کر لیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا آئل لگا کے اسے چھوڑ دیا ہے اچھا اب ہم اگلا کام کریں گے ہم نے تقریباً جو ہے وہ تین سے چار ٹیبل سپون کے برابر تین ٹیبل سپون بہت ہے اناف ہے آئل لے لینا ہے ایک ووک میں اس کو ہم نے ہلکا سا گرم کرنا ہے اور اب یہ لسن ہے تقریباً تین جوے ہیں آپ کو زیادہ پسند ہے زیادہ ڈالیں نہیں پسند ہے بالکل نہ ڈالیں اس کے میں نے کیوبز سے کٹ لیا ہے اور اسے ہم نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے گولڈن براؤن ہونے تک ٹھیک ہے یہ ہم نے اس آئل میں اس کو فرائے کر لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کلر آ رہا ہے اور آپ نے اسے کالا نہیں ہونے دینا بہت اچھا سا گولڈن کلر بس آپ نے اس پر آنے دینا اور جیسے ہی اس پر گولڈن کلر آئے گا آپ نے آنچ جو ہے وہ کم کر دینی ہے تاکہ یہ بلیک نہ ہو اور آپ نے اس کو اس آئل میں سے نکال لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب جناب یہ تقریباً تین عدد ہری مرچیں ہیں ان کا بھی میں یہی کہوں گے آپ کو پسند ہے تو آپ ڈالیں زیادہ ڈالیں کم ڈالیں ہسپے پسند میں نے تین لی ہیں ان کو ہم نے جس طرح ہم بگھار کی ہری مرچیں جو ہے تھوڑی سی ہم پکا لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے ان کو تھوڑا سا اس میں پکانا ہے تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے وہ وائٹیش ہو جائے اور پھر یہ کر کے ہم نے ان کو بھی لسن کے ساتھ ہی نکال کے رکھ لینا ہے یہ چیزیں ہمیں بعد میں گارنشنگ کے کام آئیں گی اور ان کا بہت اچھا فلیور بھی آتا ہے جن کو پسند ہے وہ ضرور ڈالتے ہیں یہ سنگا پورین میں ڈالا جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کلر آ جائے گا اس کا جب تھوڑا سا دونوں طرف ہر طرف اس کے تو پھر ہم ان کو بھی نکال لیں گے یہ جناب ہری مرچے بھی ہم نے نکال لیں لسن کے ساتھ اب یہ جو ہم نے گاجر سلائس کر کے رکھی ہوئی تھی یہ بھی ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا باریک بھی آپ سلائس کر سکتے ہیں چھوٹا کر لیں میں نے اسی سائز میں رکھی ہے تاکہ ایک ریشو رہے سبزیوں کا تو اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ فرائے کر لینا ہے تھوڑی سی یہ نرم ہو جائے اور یہ اب اس میں شملہ میرچ چلی جائے گی سبزیوں کی جو آپ نے سوفٹنس ہے کہ کتنا گھلانا ہے وہ بھی آپ حضبے پسند رکھئے آپ زیادہ کھڑا کھڑا کھانا پسند کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ بے شک نہ بنائیں بہت زیادہ مت پکائیے میں نے بچوں کے لحاظ سے تھوڑا سا اس کو میں کر رہی ہوں زیادہ تو شملہ میرچ بھی جو ہم نے ایک دو منٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ فرائے کر لی اب شملہ منٹ دو تین منٹ جو فرائے ہو گئی ہے اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے جو بند کو بھی ہم نے کاٹ کے رکھی تھی اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ملا کے ایک سے دو منٹ اس کو پہلے ہم فرائے کریں گے اور یہ کام جو ہے یہ ہم میڈیم ٹو ہائے فلیم پہ کریں ریلیٹیب لی میڈیم ٹو ہائے فلیم بہت زیادہ ہائے فلیم تو نہیں ہے تو اس طرح سے اب ہم اس کو بھی کر لیں گے فرائے اب آپ دیکھیں بہت خوبصورت ہی جو سبزیوں کا کلر ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے پہائیں گے مسالے تقریباً ایک ٹیبل سپون لیولٹ کالی میریج ڈال دیں گے زیادہ پسند ہے تو تھوڑی زیادہ ڈال دیجئے اور یہ ایک ٹیبل سپون میں اس میں کٹی ہوئی لال میریج ڈال رہی ہوں یہ اچھی لگتی ہے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اب اس میں تقریباً ایک ٹی سپون ہم ڈال دیں گے نمک اور نمک ہم تھوڑا سا جو ہے کم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے جو ہے وہ سوئے ساوس بھی ڈالنا ہوتا ہے تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہم نمک کی کونٹیٹی اس میں تھوڑی سی دیکھ بھال کے ہی شامل کرتے ہیں اب ان کو ہم نے مکس کر لیا نمک کٹی ہوئی لال مرچ اور کالی مرچ جو ڈالی تھی ان سپائسز کو ہم سبزیوں میں تھوڑا مکس کر دیں گے اس طرح سے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایدھا منٹ جو ہے یہ سپائسز کے ساتھ بھی پک چکی ہیں اچھا جی اب ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر یہ سویا سوس چلا گیا اور اب ہم اس میں آدھا ٹیبل سپون یا ایک ٹیبل سپون ہس پہ پسند آپ اس میں تھوڑا سا سرکا میں اسی چمچ سے ڈال رہی ہوں یعنی کہ وینگر وہ بھی آپ ڈال دیں گے اور اب ہم ان سبزیوں کو پھر تھوڑا سا مکس کر کے ہافہ منٹ ہم اس کو فرائے کریں گے اب یہ سوسز ڈالنے کے بعد ہم نے بہت زیادہ ان ویجی ٹیبل کو نہیں پکانا بس آدھا منٹ فرائے کر کے ہم فلیم آف کر دیں گے سبزیاں ہماری ریڈی ہیں چاول بوائل ہو گئے سپگیٹی بوائل ہو گئی اب ہم بنائیں گے ایک عدد اس کا بہت ہی مزے کا سوس پہلے جو میں نے رائے سرف کیے تھے وہ میں نے باربیگیو سوس کے ساتھ کیے تھے اب میں اس کا خاص سوس ہوتا ہے ٹپکل اس کا جو بنایا جاتا ہے وہ بناوں گی یہ بنتا ہے جناب میونیز اور کیچپ کے ساتھ میں میونیز ڈال رہی ہوں اور اس کا ریشو یہ ہے کہ آپ جتنا میونیز لیں گی اتنی ہی کونٹیٹی میں آپ اس کے اندر کیچپ ڈال دیا میں نے اب اس میں دو سے تین ٹیبل سپون یا چار بھی ہسپے پسند جتنی آپ کو ٹیکھی پسند ہے آپ اس میں ڈالیں گے چلی سوس میں نے اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے چلی سوس کے ڈالے ہیں اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ چلی سے چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں دو سے تین پنچ اچھا اب ہم نے اس مکس کر لیا تھا کیچپ میونیز اور چلی سوس کو اس طرح سے کلر آ گیا تھا لیکن اب ہی اس کی کانسسٹنسی کافی گاڑی ہے تو اب ہم دیسی کام کریں گے میری میونیز کی بھوٹل ہویا کوئی بھی چیز تو اس بوٹل میں سے میں میونیز برابر کر لی اور نکال لی اور اب ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے اور اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوس تھوڑی سی پتلی یعنی کہ تھن ہو گئی ہے پتیلے میں میں چاوال اُبالے تھے اسی پتیلے میں میں نے اس کو واش نہیں کیا اس پتیلے میں میں ایک سے دو ٹیبل سپون اوائل ڈال کے پھلا لوں گی یہ نشانات چاوالوں کا پتہ دے رہے ہیں اس میں چاوال اُبلے تھے بیس میں میں تھوڑی سی ہلکی سی ویجیٹیبل ڈالی ہے جو فرائر کر کر ایک کنی چھوڑ کے اُبالے تھے اور آپ نے فل نہیں اُبالنا پورے گلے وے نہ ہو بس ایک کنی چھوڑ دینی ہے تو یہ دیکھیں یہ چاوال چلے گئے اور اب اس کے اوپر ہم تھوڑی سی جو فرائیڈ ویجیٹیبل تھی وہ ڈال دیں گے اچھو جی ویجیٹیبل ڈال دیں اب ہم تھوڑی سی اس کے اوپر سپگیٹی سپریٹ کر دیں گے ساف ہاتھوں سے آپ نے یہ کام کر نا ہے ہاتھ اچھی طرح دھولی جی اور اب یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے وہ یہ آپ اس پہ پسند جتنی بھی آپ سپگیٹی آپ دالنا چاہتے ہیں وہ ڈال دیں اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا سوس جو ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ سپرنکل کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون یا جتنا آپ پسند کرتے ہیں یہ سوس چلا گیا اب جو چکن فرائے کر کے ہم نے رکھا ہوا تھا تھوڑا سا ہم وہ ڈال دیں گے اس طرح سے پھیلا دیں گے تو یہ ہماری ایک جو لیئر ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اسی طرح ہم دو سے تین لیئر اور جتنی ہماری بن سکتی ہے کونٹیٹی کے لحاظ سے ہم وہ بھی لگا لیں گے یہ آپ چلی گئی سالس چلا گیا اور چکن چلا گیا یہ سیکنڈ لیئر ہو گئی اسی طرح ہم نے جو ہے وہ اس کی تھرڈ لیئر بھی لگا لینی ہے تھرڈ یا فائنل لیئر میں اپنی لگا رہی ہوں اب ہم نے یہ سب لیئر اس کی کمپلیٹ کر کے ہلکا سا میں اسے پکڑ کے ہلا لیا اور اب ہم اس پہ دھککن رکھ سے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پہلے پانچ منٹ تھوڑی سی میڈیم آنچ پہ پھر دس سے پندرہ منٹ لو آنچ پہ دم دے دیں چاولوں کو چاول بلکل ریڈی ہو گئے ہیں میں آپ کو جلدی چلتی دکھا رہی ہوں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گی یہ میں ڈیش آؤٹ کیا ہے اب میں اس کے اوپر میں تھوڑی سی بہت بہت سکتے سکتے لیکن ضروری نہیں ہوتا سنگھ پورین رائس میں آپ فرینج فرائز ڈالیں یہ سوس چلی گی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے آپ چاہیں تو بوٹل ہوتی ہے کیچپ والی آتی اس میں بھی سوس پھر کے آپ اس کو سپریڈ کر سکتے اچھا اپ فائنل جو اس کی سرونگ کے وقت اس کی ٹاپنگ بھی جس ہم کہتے نا چیری آن ٹاپ یہ ہم کر رہے ہیں چیلی آن ٹاپ اور گارلک یہ ڈال دیں گے اور ان کا بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کر دیکھئے گا مجھے بتائیے گا کہ بہت خیال رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب کے دسترخوان اور گھروں کو شاد آباد رکھے اجازت دیجئے اللہ حافظ